دوستو ہمیں آپ کو لے کر بینڈرہ میں بینڈرہ میں جتنے بھی کلاکار دوستو ممبئی شہر میں بسے ہوئے ہیں ان سبھی کے گھر آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں ہم ہیں بینڈرہ ویسٹ میں یہ ہے محبوب سٹوڈیو جتنے بھی کلاکار بینڈرہ میں رہتے ہیں سلمان خان شہرک خان آمیر خان اور جتنے بھی خان ہے سنجو بابا ہے جتنے بھی بینڈرہ میں رہتے ہیں اور جتنے بھی جوہو میں رہتے ہیں دھرمیندر امیتہ بچن سترہن سنہ جتیندر اکشے کمار رتک روشن سبھی فلمی ستاروں کے گھر آج آپ اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں اور اب ہم آپ کو سب سے پہلے جو ہیں آپ کے کلاکار ان کے یہاں پر لیے چلتے ہیں جی ہاں دوستو جے کی شراف کو آپ جانتے ہوں گے اور ان کے بیٹے ٹائگر شراف کو یہ ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں یہ سیڑیاں یہاں پر آ جاتی ہے ماؤنٹ میری چرچ کے لیے جیسے ہی جاتے ہیں آپ نے دوستو ان سیڑیوں کو دیکھا ہوگا یہ سٹیئرز اور جسٹ بالکل رائٹ سائیڈ میں آپ کو نیچے چلنا ہے سب سے پہلے اور تھوڑا آگے چلنے کے پششات جی ہاں دوستو اس کے پششات کون سے کلاکار کا گھر آتا ہے یہ ہم آپ کو سب سے پہلے دکھاتے ہیں اور یہ بیلڈنگ کو آپ یہ دیکھ لیجئے سامنے دکھ رہی ہے دوستو اسے واسٹو بینڈرا کے نام سے اس بیلڈنگ کو جانا جاتا ہے یہ دیکھ لیجئے اور جی ہاں دوستو یہاں پر ٹائگر شراف چے کی شراف رہتے ہیں یہاں پر سیونت فلور پر دوستو اور بہت ہی محنت کری ہے دوستو ٹائگر شراف نے اور جے کی دادا تو بہت ہی مشہور ہے بڑو کہنے کے لیے جی ہاں دوستو اور اس کے پششات ہم آپ کو دگجوں کے دگج کے یہاں پر لے کر جائیں گے جیسا کی ہم نے بتایا آپ کو تو دوستو آپ کو جے کی شراف کے گھر سے ٹائگر شراف کے گھر سے سیدھے ہی سیدھے چلتے چلے جانا ہے اور ہم آپ کو باشا خان پتھان کے یہاں پر لے کر جائیں گے سلمان خان کے یہاں پر لے کر جائیں گے امیر خان کے یہاں پر لے کر جائیں گے جیسا کی ہم نے آپ کو بتایا جہو میں بھی آپ کو لے کر جائیں گے جس میں کی جے اور ویرو کا گھر جی ہاں بسنتی کا گھر سارے گھر حاج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو دل تھام کے بیٹھئے اور یہ ہم آپ کو باتوں باتوں میں لے کر پہنچ چکے ہیں جی ہاں دوستو جنہیں کی شاروخ خان کہا جاتا ہے جی ہاں دوستو باشا خان جی ہاں دوستو یہ ان کا گھر منت کو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے دوستو انہوں نے اپنی نیم پلیٹ جو ہے منت کی بلکل ڈائمنڈ ٹائپ میں اس کو بنوا کر لوگوں کے لئے لگا دی گئی ہے تاکہ وہ لوگ جو بھی لوگ آتے ہیں یہاں پر اچھے سے سیلفیز وغیرہ لے سکے دوستو اور یہ یہاں کی خوبصورتی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں منت کے سامنے سے ہی یہ شاروٹ لیا گیا ہے یہ پورا بینڈ اسٹینڈ اس جگہ کو جانا جاتا ہے یہاں پر آنے کے لئے آپ بینڈرا ویسٹ سے دوستو بس کے مادیم سے بھی آپ آ سکتے ہیں اور آٹو رکشا کے مادیم سے اگر آپ آتے ہیں تو بیس رکے شیرنگ لیتا ہے بینڈرا ویسٹ اسٹیشن کے قریب سے دوستو یہاں پر آپ آ سکتے ہیں اور اسی کے آگے بینڈرا ورلی سیلنگ بھی آپ جا سکتے ہیں جو کی بینڈرا قلعہ کے نام سے جگہ جانی جاتی ہے اور یہ پورا بینڈ اسٹینڈ دوستو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے دوستو یہ چلیے اب ہم آپ کو یہاں سے آگے لیے چلتے ہیں اور یہ یہاں کی خوبصورتی بینڈ اسٹینڈ کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہ اور یہی پر رائٹ سائیڈ میں جو ہے سلمان خان انہی سڑکوں پر سائیکل چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بیچ میں ہی پڑتا ہے ریکہ جی اور جان ابراہیم کا گھر تو چلیے پہلے اس جگہ کو دکھاتے ہیں اس لوکیشن کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے پسچات آپ کو دگجو کے گھر بھی آپ کو دکھائیں گے شاروخ خان کا گھر تو آپ نے دیکھ لیا اور یہ جیٹ پلین دوستو یہ یہاں پر ہے یہ فائٹر پلین کو آپ یہ دیکھ لیجئے یہاں پر آپ کو رکنا ہے اور کروس کر کے آپ کو اپوزٹ سائیڈ میں جانا ہے ریکہ جی کا گھر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چلیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں آگے اور لیے چلتے ہیں آپ کو جان ابراہیم اور ریکہ جی کا گھر دکھانے کے لیے یہ سامنے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی یہاں دوستو بسیرہ یہیں پر ریکہ جی جو ہے رہتی ہیں دوستو بسیرہ میں اور اسی کے جسٹ سائیڈ میں ہی دوستو یہ جان ابراہیم کا گھر ہے دوستو یہ سیونت فلور پر یہاں پر رہتے ہیں یہ پیچھے والی ابراہیم بہت ہی اچھے اور سچے اور ویجیٹیرین انسان ہے دوستو بہت ہی اچھے انسان تو چلیے اب ہم سلمان خان اور شارک خان کے گھر کے بیچ میں ہی ریکہ اور جان ابراہیم کا گھر ہے دوستو اور دوستو اس کے پسچاد دوستو ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں آپ سب کے بھائی جان سب کے چاہنے والے چیہاں دوستو سلمان خان کا گھر آپ سب ہی لوگ جانتے ہی ہیں لیکن آج کے اس ویڈیو میں آپ نے جو کبھی نہیں دیکھے ہوں گے ان چہروں کو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں یہ سلمان خان کا گھر گھلیکسی اپارٹمنٹ بینڈرہ ویسٹ میں یہاں پر آنے کے لیے دوستو بہت بینڈرہ ویسٹ سے ہی آپ کو آنا پڑے گا اور ماتر بیس روپے شیئرنگ آٹو والا یہاں پر لیتا ہے اور یہ پورا گیلیکسی اپارٹمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سلمان خان کا ان کے گھر سے دوستو محبوب اسٹوڈیو جو ہے ماتر آدھا کلومیٹر کی دوری پر ہی استید ہے کبھی کبھی تو وہ پیدل ہی چلے جاتے ہیں کبھی سائیکل سے چلے جاتے ہیں اور چلیے ہم بتاتے ہیں آپ کو محبوب اسٹوڈیو یہ ہم راؤن لے کر دوستو پورا آپ کو لے کر آئے ہیں اور یہ جو چورا آرہا ہے یہاں سے رائٹ جیسے ہی جائیں گے تو سیدھا محبوب اسٹوڈیو پہنچ جاتے ہیں اور اس کے پسچات ہم آپ کو ان کے پروڈکشن ہاؤس کا جو آفیس ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں چلیے آپ کو جلدی سے جلدی تھوڑا لیے چلتے ہیں اور آپ کو سوئل خان اور سلمان خان کا پروڈکشن ہاؤس دکھاتے ہیں جہاں پر یہ کاسٹنگ کیا کرتے ہیں دوستو اور یہ ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں چرچ کے قریب میں ہی یہ سوئل خان پروڈکشن ہاؤس کا ایڈریس یہاں پر لکھا ہوا ہے اور یہ ان کا آفیس ہے سوئل خان کا اور یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ کوریل ریلیف کوریل ریف 55 یہ پوسٹر بھی یہاں پر لگا ہوا ہے رادے فلم انہوں نے سوئل خان سلمان خان پروڈکشن کا دوستو اور یہاں پر آ کر آپ اپنی قسمت کو آزما سکتے ہیں یہاں پر آپ آ کر اوڈیشن دے سکتے ہیں اور اس کے پسچات ہم آپ کو چلیئے تھوڑا بینڈرا کی گلیوں میں گھومتے ہوئے آپ کو ایسی شاندار اور جاندار جگہ لیے چلتے ہیں دوستو جہاں پر آپ سچن ٹینڈول کرکو تو آپ جانتے ہی ہوں گے یہاں پر یہ لیفٹ میں مسجد ہے بینڈرا میں جوگس پارک کے قریب میں ان کا گھر ہے اور ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں دوستو سچن ٹینڈول کر جی ہاں کرکٹ سمرات سچن ٹینڈول کر کو بھی کون نہیں جانتا ہے دوستو اور یہ ان کا گھر ہے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نائنٹین اے فیری کروس روڑ یہ یہاں کا ایڈریس ہے اور یہ پورا سچن ٹینڈول کر صاحب کا گھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہتے ہیں نا جو انسان محنت کرتا ہے تو اوپر والا بھی اس کا خیال رکھتا ہے اور یہ سچن ٹینڈول کر کا گھر اور بلکل جوگس پارک کے بلکل پاس میں ہی استیت ہے جوگس پارک کے پیچھے کی سائیڈ آپ کسی سے بھی پوچھیں گے مسجد کے اپوزٹ سائیڈ میں ہی تھوڑا سا آگے چلنے کے پشات یہ آپ سچن ٹینڈول کر کے گھر دوستو آپ پہنچ سکتے ہیں تو چلیے اب آپ کو آگے لیے چلتے ہیں تھوڑا سا سپیڈ سے دوستو دونوں خانوں کے گھر تو آپ نے دیکھ لئے ہیں شاروخ خان سلمان خان اور ایک اور خان باقی ہیں جی ہاں دوستو آمیر خان تو مسٹر پرفیکشنسٹ انہیں کہا جاتا ہے اور اب ہم آپ کو یہ پورا کارٹر روڈ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں آمیر خان کے گھر پر اور یہ ہم آپ کو لے کر پہنچ چکے ہیں مسٹر پرفیکشنسٹ جی ہاں دوستو آمیر خان کا گھر یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو فرائی میں دو فلیٹ جو ہے خریدے ہیں دو فلور خردے ہوئے ہیں دوستو فور بہت ہی مہنگے گھر ہیں پر یہ سائیڑ میں ہی دوستو جو آپ یہ واپ آمیر دیکھ رہے ہیں ایک اور آمیر خان کے گھر کے سائیڑ میں ہی ایک اور بلڈنگ یہ نظر آ رہی ہے دوستو یہ اشوریہ رائے کی بلڈنگ ہے دوستو اشوریہ رائے کی ممی یہاں پر رہتھی開心ا ہے اور ان کی خود کی بلڈنگ ہے یہ 스� buy شریرہ بچن کی اور یہاں سے اب ہم آپ کو آگے لیے چلتے ہیں اور اس جگہ پر آپ کو لے کر جائیں گے دوستو جہاں پر کی شاروخ خان منت خریدنے سے پہلے ممبئی میں آ کر جہاں پر رہا کرتے تھے اس بیلڈنگ کو دکھاتے ہیں انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی کی شروعات کی ہے تو چلیے آپ کو لیے چل رہے ہیں ہم آپ کو جہاں پر شاروخ خان منت خریدنے سے پہلے رہا کرتے تھے تو ہم فٹا فٹ آپ کو لے کر پہنچ چکے ہیں اور آپ کا ٹائم ویس نہ کرتے ہوئے یہ ہم آپ کو ایسی جگہ پر آج لے کر آئے ہیں آپ نے کسی بھی ویڈیو میں نہیں دیکھا ہوگا دوستو ایسی ایسی جانکاریاں اور یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ یہاں پر یہ یہاں یہ بیلڈنگ کو آپ یہ دیکھ رہے ہیں دوستو اور یہ جو بیلڈنگ ہے اسے امرت بیلڈنگ کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہاں پر سیونت فلور پر دوستو یہاں پر شاروخ خان رہا کرتے تھے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ امرت اے اور بی ونگ یہیں پر دوستو شاروخ خان نے منت خریدنے سے پہلے کی زندگی یہیں پر بتائی ہے اور یہ کارٹر روڈ کی پوری خوبصورتی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ جو ہے جوگرز پارک سے پاس ہی میں ہے ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں جوہو کا بہت ہی فیمس ہوتل جے ڈبلو میرٹ ہوتل یہاں سے جوہو کے فلم ستاروں کی شروعات کرتے ہیں دوستو ہم یہ آ چکا ہے جوہو ہوتل دوستو یہ آپ لیفٹ سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جوہو ہوتل جوہو کا جوہو ہوتل بہت ہی پرانا ہوتل ہے اور یہ لیفٹ سائیڈ میں دوستو یہ وی ہوتل ہے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ میں وی ہوتل ہے اور یہ چوراہا جو آ رہا ہے یہیں سے ہمیں رائٹ لینا ہے یہاں سے رائٹ لینے کے پششات جیسے ہی رائٹ لیتے ہیں اس کے پششات ہمارے بگ بی ہاں دوستو ہمارے دوسرے کوہی نور بھارت کے دوسرے کوہی نور کا گھر یہاں پر آ جاتا ہے یہ ہے چلسہ شریعمیتہ بچن صاحب کا گھر اگر آپ یہاں پر آ کر ان سے ملنا چاہتے ہیں تو سنڈے کے روز شام کو پانچ بجے دوستو وہ بہار پبلک سے ملنے کے لیے نکلتے ہیں آپ کی قسمت ہوگی تو دوستو آپ سنڈے کے روز شام کو پانچ بجے یہاں پر آ کر آپ ان سے مل سکتے ہیں یہ ہے چلسہ شریعمیتہ بچن صاحب کا گھر اور یہ یہاں کی خوبصورت یہاں پر اشور رائے بچن اور ابھی شیک بچن یہاں پر نواز کرتے ہیں یہ وی ہوتل سے دیکھ لیجئے بلکل چورائے پر ہی یہ گھر جو ہے بلکل چورائے کے بلکل قریب میں ہی ہے وی ہوتل کے پاس میں ہی یہ جلسہ کو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دوستو اور بہت ہی محنت کرنے کے پسچات دوستو شریعمیتہ بچن صاحب نے یہ بنگلوز بنایا ہے تین چار بنگلوز ہم آپ کو دکھائیں گے آج تو چلیے اس کے پسچات ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں جی ہاں دوستو جے کا گھر آپ نے دیکھ لیا ویرو کا گھر سیدھے سیدھے چلتے جانا ہے ایک بس سٹوپ آئے گا بس سٹوپ کے سائٹ سے ہی ہمیں لیفٹ موڑنا ہے پہلا ہی لیفٹ وہ آتا ہے اور بس امیت جی کے گھر کے پیچھے ہی ہی مین جی ہاں دوستو دھرم جی جنہیں دھرم جی فلم انڈسٹری والے کہتے ہیں آپ سوی لوگ دھرمیندر کے نام سے انہیں جانتے ہیں تو ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں دھرمیندر کے گھر چن چن کے دوستو آپ سارے فلم انڈسٹری میں جتنے ستارے ہیں یہ آپ یہ راستہ دیکھتے جائیے امیت جی کے گھر کی پیچھے والی رو میں ہی دوستو دھرمیندر جی کا گھر ہے یہ ہم آپ کو لے کر پہنچ چکے ہیں یہیں پر سنی دیول بابی دیول اور دھرمیندر جی یہیں پر نواز کرتے ہیں حالانکہ دھرمیندر جی تو زیادہ تر اپنے فارم ہاؤس پر ہی زیادہ تر رہتے ہیں کیونکہ وہاں کی آب و ہوا بہت ہی کھلی ہے اور انہوں نے بھی بڑی ہی محنت کے پسچات دوستو یہ جہو میں گھر لینا کوئی کھانے کا کام نہیں ہے دوستو بہت ہی محنت کرنے کے پسچات ایسا گھر نصیب ہوتا ہے ممبئی شہر میں دوستو گھر نہیں ہے پورا بنگلو ہے اور یہیں پر باو بی دیول سنی دیول اپنی فیملی کے ساتھ میں یہاں پر نواز کرتے ہیں اور اس کے پسچات ہم ہم آپ کو ان کے گھر کے پاس میں ہی دوستو جو جو بھی گھر ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ہمیں نے رائٹ لیا اور رائٹ لیتے سے ہی دوستو یہ آپ دھرم جی کا دھرمیندر جی کا گھر آپ دیکھ رہے ہیں اور اسی کے جسٹ سامنے جی ہاں دوستو یہ عجے دیوگن اور کاجول کا سپنوں کا گھر شیو شکتی یہاں پر بن کر تیار ہو چکا اس کا رینویشن چل رہا تھا اور بس یہ بن کر تیار ہو چکا ہے اور عجے دیوگن یہاں پر بہت ہی جلد شپٹ ہونے والے ہیں اور یہ سامنے ہی دھرمیندر کا گھر ہے اور جسٹ اس کے آگے چلتے سے ہی ہمیں رائٹ لینا ہے اور یہ ہم آپ کو لے کر چل چکے ہیں اور یہ جیسے ہی رائٹ آپ لیتے ہیں دوستو انڈسٹری کے سب سے دگر جنہوں نے دل والے دلہنیاں لے جائیں گے جنہوں نے شاروخ خان کی لائف بنائی جی ہاں دوستو یش راج جی ہاں یش چوپڑا اور بی آر چوپڑا دونوں بھائی بھائی رہے ہیں دوستو اور ان کے بیٹے کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی رو میں اب ہم آپ کو آگے لیے جا رہے ہیں اور دوستو یش جی کے گھر سے ہی سیدھے آگے چلتے چلے جانا ہے اور اس کے پسچات ہم آپ کو لے کر جائیں گے آپ سب کی ڈریم گرل ہیما مالینی جی کے گھر ہم آپ کو یہ روڑ پر لے کر آئے ہیں تھوڑا سا لیفٹ لے کر اور سیدھے ہی واپس ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں جوہو بز اسٹینڈ کے پاس میں ہی دوستو ہیما مالینی جی کا گھر ہے تو یہ چلیے ہم آپ کو ہیما مالینی جی کے گھر پر لے کر جا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے نا کہ آپ ہمارے ساتھ میں ایک ایک فلمی ستاروں کے گھر گھوم رہے ہیں آپ خود بھی جائیں گے تو آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی اور آپ ان کے گھر میں پیدل واپ کرتے ہوئے آپ پہنچ جائیں گے بائک سے ہم نے اس لیے ٹرول کیا تاکہ آپ کو فلمی ستاروں کے گھر آپ کو کسی سے پوچھنے کی آوشکتہ نہ پڑے اور آپ ان کے گھر پہنچ سکتے ہیں دوستو جس طریقے سے ہم بائک پر آپ کو لے کر آ رہے ہیں ویسے ہی آپ اس راستے کو فالو کرتے جائیں گے تو ہر ایک کے گھر پہنچ جائیں گے اور اس کے پچھا دوستو ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ہمہ ماننی جی کے گھر کے پاس سے ہی یہ رائٹ لینا ہے رائٹ لینے کے پاس میں دوستو جی ہاں ڈینی ڈینج اپا کا مکان آپ سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے کاتیا کی بھومی کا نوائی تھی گھتک فلم میں اور بہت ہی اچھے ویلن رہے ہیں دوستو قربانی فلم بھی آپ نے دیکھی ہوگی بہت ہی پرانے اور اچھے کلکار یہ رہے ہیں ڈینی ڈینج اپا جی ہاں دوستو یہ آپ پورا آپ یہ دیکھ لیجئے اور اسی کے جسٹ آگے اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں جی ہاں امید جی کا جس میں امید جی نواز کرتے ہیں پرتیق شاہ سبھی لوگوں کو پرتیق شاہ ہوگی کہ ایک تو جلسہ ہے اور ایک پرتیق شاہ یہ بہت ہی فیمز بنگلے ہیں حالانکہ جہوں میں امید جی کے پانچ چھے بنگلے ہیں اور مین یہ فیمز ہے کیونکہ یہاں پر وہ نواز کرتے ہیں تو چلیے روک کر سائیڈ میں گاڑی کو لگا کر ہم یہاں کا فیلمانکن آپ کے لیے کرتے ہیں یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو پرتیق شاہ کو یہیں پر امید جی واکنگ ڈاکنگ ہنگ لافنگ کرتے ہیں اور بہت ہی پرانا بنگلو ہے اور واقعی بہت ہی خوبصورت یہ بنایا ہوا ہے دوستو ان کے پتا شری بھی یہاں پر ایک زمانے پہلے شری ہریون شرائے بچن بھی یہیں پر رہا کرتے تھے اور اسی لیے امید جی نے اس بنگلے کو ہو بہو ان کی یاد میں دوستو یہاں پر یہ رکھا ہوا ہے اور امید جی زیادہ تر اسی بنگلے پر شام کو پانچ بجے یہاں پر ملاقات کرتے ہیں لوگوں سے کیونکہ یہاں پر امید جی اور جی بچن جی یہاں پر نواز کرتے ہیں اور شام کو پانچ بجے سنڈے کے روج یہاں پر لوگوں سے دوستو ملنے کے لیے بہار نکلتے ہیں اور بڑا ہی پوری روڑ پوری جام ہو جاتی ہے شام کے وقت اور اسی بنگلے سے اب ہم آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں اور یہ پورا جھوکیا اپوزٹ سائیڈ میں اس بنگلے کے پورا یہ ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں دوستو یہ رامائنہ جی ہاں شطرگھن سنہ صاحب کا گھر یہی پر دوستو شطرگھن سنہ نے بہت ہی اچھی اچھی فلمیں دی ہے ان کی بیٹی جی ہاں بہت ہی اچھی اچھی فلمیں انہوں نے کری ہے جی ہاں سناکشی سنہ اور سطرگھن سنہ اسی بیلڈنگ میں نواز کرتے ہیں پوری بیلڈنگ دوستو شطرگھن سنہ صاحب کی ہے اور ان شطرگھن سنہ صاحب کے بیٹوں کا نام ہے لب اور کش اور اب ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں دوستو جی ہاں فوٹو دیکھ کر تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے یہ انیل کپور صاحب کا گھر ہے رامائنہ کے جسٹ آٹھ نمبر روڈ پر آپ آگے جائیں گے تو جیسے ہی تو یہ انیل کپور صاحب کا گھر آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو یہاں پر انیل کپور صاحب نواز کرتے ہیں اب ہم آپ کو اس کے پچھت رامائنہ کی لوکیشن ایکزیک بتاتے ہیں کہ آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں ان گھروں پر تو اس کے بعد میں اب ہم آپ کو لے کر آئے ہیں شیٹی ٹاور جی ہاں دوستو یہ جو چھرایا ہے دوستو یہاں پر آپ نے محمود حس سے کلکار محمود صاحب کا نام تو آپ سبھی لوگ پریشت ہوں گے یہ حس سے کلکار محمود صاحب کا چوک ہے اور یہ سامنے کی بلڈنگ میں آپ یہ روحش شیٹی کی بلڈنگ یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں روحش شیٹی کی اس بلڈنگ کے جسٹ آگے ہی رامائنہ ہے شطرگن سینہ صاحب کا گھر اور اس کے جسٹ آگے ہی انیل کبور صاحب کا گھر ہے اور یہ چوراہا دوستو حس سے کلکار محمود صاحب چوک کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کے پچھت ہم آپ کو لیے چلتے ہیں جی ہاں دوستو اکی اکشے کمار کھلاری کمار کے گھر جو کی بلکل جو بیچ پر استید ہے یہ سامنے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو نوویٹل ہوتل کے جسٹ سائیڈ میں ہی یہ بلڈنگ استید ہے اس بلڈنگ کو آپ گھور سے دیکھ لیجئے اور اسی میں فرسٹ اینڈ سیکنڈ فلور پر اکشے کمار رہتے ہیں تھرڈ فلور پر ریتک روشن رہتے ہیں اور یہ فرسٹ اینڈ سیکنڈ فلور پر دوستو اکشے کمار نے پورے دو فلیٹ اس بلڈنگ میں لے رکھے ہیں اور یہاں پر دوستو وہ صبح مورننگ میں چوگنگ وغیرہ یہاں پر کیا کرتے ہیں چلیے اندر کا درشت ہم آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے لگتا ہے ان کی بلڈنگ کا اور نام کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ پوری بلڈنگ کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اکشے کمار کی خوبصورت بلڈنگ یہاں پر ساجد نڈیارڈ والا بھی فیفت فلور پر یہاں پر رہتے ہیں دوستو اور جو کی پروڈیوزر ہیں اور ان کی بلڈنگ کا نام دوستو اکشے کمار ریتک روشن جس بلڈنگ میں رہتے ہیں اس بلڈنگ کا نام یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پرائیم بیچ پلوٹ نمبر ون بہت ہی آپ گوگل میں بھی آپ ڈالیں گے تو واپس آپ اس جگہ پر آپ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں جوہو چوپاٹی کی خوبصورتی کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بینڈرا ورلی سیلنگ کی خوبصورتی کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لیجئے آپ کو جوہو سائٹ سے سی فیسنگ کی سائٹ سے ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں یہیں پر ویرات کولی انوشکہ شرما فیفت فلور پر نواز کرتے ہیں اور جو ہے کیٹرینہ کیب جو ہے ایٹھ فلور پر ویکی کوشل کے ساتھ میں نواز کرتی ہے اور یہاں کی خوبصورتی دوستو دیکھتے ہی بنتی ہے اور سب سے ٹاپ فلور پر اس بیلنگ کے سوئنگ پول ہے جس میں کی بڑے ہر انسان کا سپنا رہتا ہے اور یہ مومبئی سے جتنی بھی فلائٹ ہیں یہیں سے ڈیک آف کی جاتی ہے ہر انسان کا سپنا رہتا ہے جو بھی مومبئی شہر میں آتا ہے ایکٹر بننے کیلئے کی وہ سی فیسنگ گھر لے اور یہ جوہو بیچ کی خوبصورتی کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں ہم آپ کو آگے لیے چلتے ہیں جہاں پر اور بھی فلمی ستاروں کے گھر ہے اور یہ جوہو بیچ کی خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں ہم آپ کو بینڈرا لیے چل رہے ہیں ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں بینڈرا یہ ہے رنبیر سنگھ اور دیپیکا پادوکون کا گھر یہ منت شاڑکان کے گھر کے پاس میں ہی استیت ہے دوستو یہ گھر بینڈرا ویسٹ کا یہ ہے جوگس پارک یہاں پر بڑے بڑے فلمی ستارے یہاں پر شام کے وقت گھومنے کیلئے آتے ہیں اور جوگس پارک کے پاس میں ہی ایک پرانے اونڈز گولڈ کا گھر یہاں پر استیت ہے دوستو پہلے یہ دکھا دیتے ہیں ہم آپ کو اور اس کے بعد میں پورا پالی ہل لے کر جائیں گے یہ پریم چوپڑا صاحب اس بیلڈنگ میں ٹاپ فلور پر دوستو نیواز کرتے ہیں اور فرسٹ فلور پر شرومن جوشی رہتے ہیں اسی بیلڈنگ کے اندر تو چلیے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ پورا آسپاس کا شیطر یہاں کا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ شرومن جوشی جو ہے فرسٹ فلور پر دوستو رہتے ہیں اور یہاں سے دوستو ہم پالی ہل پر کہاں پر تلیپ کمار صاحب رہا کرتے تھے اور سنجیدت روینہ ٹنڈن سنجیو کمار اور ساتھ میں آپ کو دکھائیں گے کرن جوہر کا گھر اور امجد خان کا گھر چلیے ہم آپ کو جلدی سے جلدی آپ کو لیے چلتے ہیں یہاں سے پالی ہل یہ لیفٹ میں بلو کلر کا ایک بنگلو آئے گا وہیں سے ہمیں یہ لیفٹ لینا ہے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بلو کلر کا بنگلو یہاں پر شوٹنگ سوگیرا بھی ہوا کرتے ہیں یہاں سے یہ لیفٹ لیا ہم نے اور لیفٹ لینے کے پسچات دوستو بس تھوڑی دور آگے چلنے کے پسچات ہم آپ کو لے کر پہنچ چکے ہیں جبلی کمار جنہیں کی راجندر کمار صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے چلیے آپ کو آج ان کا جو ہے یہیں پر ڈمپل تھیٹر بھی تھا اور یہ ہے بھی اور یہاں پر راجندر کمار صاحب نواز کیا کرتے تھے دوستو اور بس ان کی یادیں ہیں اچھی اچھی فلمیں انہوں نے دی ہیں اسی لیے انہیں جبلی کمار کے نام سے جانا جاتا تھا اور یہ پاس ہی میں یہ ایڈریس آپ دیکھ لیجئے اور یہ جس ان کے پاس میں ہی یہ بیلڈنگ ہے اور یہ پریمنات آپ نے سینے ویسٹا کمپنی کا نام تو سنائی ہوگا ان کے مالک ہے پریمنات دوستو آج ان کے بیٹے سمال رہے ہیں پوری بیلڈنگ پریمنات صاحب کی ہی ہے ابھی ان کے بیٹے جو سینے ویسٹا کمپنی جو ہے وہ پوری سمال رہے ہیں دوستو پریمنات جی نے بہت ہی اچھے اچھے کاریے کیے ہیں اور اس کے پچھا دوستو جتے اندر جی پالی ہل پہ پہلے یہاں پر رہا کرتے تھے رائٹ سائیڈ میں دوستو یہ بنگلہ آ رہا ہے یہ جو گیٹ یلو کلر کا یہ رائٹ سائیڈ میں جو یلو کلر کا بنگلہ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پر جتین جی رہا کرتے تھے ایک سمیہ پہلے لیکن ابھی تو وہ جوہو میں چلے گئے ہیں اور ان کا یہ گھر ہوا کرتا تھا اور یہ رنبیر کپور کا گھر جس میں رشی کپور نیتو سنگھ رہا کرتے تھے رائٹ سائیڈ میں یہ پیڑ کے پاس میں یہ جو ریڈ کلر کا ہے یہ پورا گھر رنبیر کپور کا گھر ہے دوستو اور یہاں پر وہ یہاں پر اپنی ممی کے ساتھ میں یہاں پر نیواز کرتے ہیں نیتو سنگھ کے ساتھ میں اور اسی کے پچھا دوستو اب ہم آپ کو دلیپ خمار صاحب کے گھر لے کر چلیں گے بہت ہی اچھے اور نیک دل انسان رہے ہیں دوستو اور بڑی بڑی جبردست اچھی فلمیں دی ہیں یہ پورا جو لیپ سائیڈ میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ انہی کی پوری پروپرٹیز ہے ایک اکڑ میں دوستو یہ ان کا بنگلہ تھا اب اس کو توڑ کر یہاں پر بڑی بڑی بلڈنگز کا نرمان کیا جا رہا ہے اور ہم آپ کو دکھائیں گے وہ گھر جس میں کی دلیپ کمار صاحب آخری میں سائرہ بانو جی کے ساتھ میں رہا کرتے تھے تو چلیے آپ کو آگے لیے چلتے ہیں اور یہیں پر سنجددد رہتے ہیں تو پہلے آپ کو سنجدددد کے گھر آپ کو لیے چلتے ہیں دوستو اور اس کے پس شات ہم آپ کو دکھائیں گے دلیپ کمار صاحب کا گھر اور آپ نے کرن جوہر روینا ٹنڈن سنجیب کمار امجد خان کا گھر دکھائیں گے ویڈیو میں بنے رہیے گا آپ کو بہت سارے کلاکاروں کے گھر آج آپ کو ای ٹو زیڈ دکھنے والے ہیں اور یہ سنجددد کا گھر امپیریل ہائٹ کے نام سے دوستو یہ پوری بلڈنگ سنجددد کی ہے یہ آپ یہ دیکھ لیجئے یہ پوری سنجددد کی بلڈنگ ہے اور اس سے جیسے ہی واپس ہم چلیں گے یہاں سے اس کے پس شات دوستو بنگلہ آتا ہے دلیپ کمار صاحب کا جو کی سولی ٹیئر پارک کے نام سے ہے جس میں کی سائرہ بانو کے ساتھ میں وہ آخری سمعے میں دوستو یہاں پر رہا کرتے تھے تو چلیے آپ کو جگہ دکھاتے ہیں یہ سولی ٹیئر پارک اور یہاں پر یہ اندر بنگلہ کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہی نواز کیا کرتے تھے سائرہ بانو جی یہاں پر نواز کرتی ہیں ابھی بھی اور یہ اب ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں ناصر حسین جنہوں نے یادوں کی بارات فلم بنائی تھی دوستو جی ہاں یہ لیفٹ سائیڈ میں پورا بنگلہ ناصر حسین صاحب کا ہے جنہوں نے بہت ہی اچھے فلم یادوں کی بارات بنائی تھی جس میں کی اپنے چاہتے دھرمیندر دھرم جی تھے دوستو اور بہت ہی اچھی فلم رہی ہے اور اس کے پچھتا دوستو اب ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں یہ کمال امروحی صاحب کا گھر ہے لیفٹ سائیڈ میں جنہوں نے پاکیزہ فلم بنائی تھی دوستو اور ان کا اسٹوڈیو بھی ہے اندھیری میں جسے کی کمالیستان اسٹوڈیو کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہیں پر روینا ٹنڈن رائٹ سائیڈ میں رہتی ہیں روینا ٹنڈن یہاں پر دوستو نواز کرتی ہیں اور یہ اب ہم آپ کو لے کر پہنچنے وانے ہیں دوستو یہ سنجیو کمال صاحب کے گھر یہ آپ یہ دیکھ لیجیے یہ سنجیو کمال صاحب کا گھر ہے اور اور دوستو سنجیو کمال صاحب کے گھر کے پسچات چیئے ہاں دوستو شولے کے تھاکور کو تو آپ نے دیکھ لیا لیکن گبڑ سنگھ کا گھر کہاں پر امجد خان صاحب رہا کرتے تھے وہ جگہ بھی ہم آپ آپ کو دکھاتے ہیں سنجیو کمال صاحب کے گھر سے جیسے ہی آپ آگے چلے جائیں گے اس گلی میں دوستو یہ اس گلی میں چوتھے نمبر کا بنگلہ ہے امجد خان صاحب کا اور ان کی یادیں ہیں دوستو یہ بھی بہت اچھے انسان رہے ہیں دوستو اور چلیے اب ہم آپ کو یہاں سے یہ پورا آپ یہ پالی ہل پر یہ بسے ہوئے ہیں جتنے بھی کلاکار ہیں ان کے گھر ہم آپ دکھا رہے ہیں آج اور آپ کو ایک بہت ہی باریک یہ اسمیتہ پاٹل کی بیلڈنگ ہے رائٹ سائیڈ میں دوستو اسمیتہ پاٹل کی بیلڈنگ اور اس کے پچھا جو جو بھی گھر آئیں گے ہم آپ کو پورا آپ کو ڈیٹیلنگ میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے دوستو یہ اور یہ اب ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں شام ڈھلنے کو ہے اور پالی ہل سے یہ ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں کارٹر روڈ یہ یہ یہاں پر بہت ہی خوبصورت جگہ ہے دوستو اور یہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہاں پر کرن جو ہر کی بلڈنگ ہے دوستو اور چلیے تھوڑا سا آگے چلنے کے بس چیاد آپ کو بتاتے ہیں یہ پورا کارٹر روڈ اور سوریہ جو ہے است ہو رہا ہے اور شام ہوتے ہوتے تو ممبئی شہر کے نظار بڑے ہی آنند میں ہو جاتے ہیں اور بس اب ہم آپ کو لے کر یہ آج چکے ہیں دوستو یہ لیفٹ سائیڈ میں یہ کرن جو ہر کی بلڈنگ ہے دوستو یہ لیفٹ سائیڈ میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ان کے ڈیڈی جنہوں نے دوستان آپ فلم کا نرمان کیا تھا اور آج کرن جو ہر اتنی بلندیوں پر ہیں یہ نوشاد صاحب کا جو سنگیت سمرات یہ بنگلو ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یلو کلر کا اور سنگیت سمرات انہیں کہا جاتا تھا دوستو اور یہ آمیر خان کی بلڈنگ یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں آمیر خان رہتے ہیں اور اسی کے سائیڈ میں دوستو جو بلڈنگ ہے آمیر خان کے سائیڈ میں ہی اسے ایشور رائے کی بلڈنگ ہے دوستو یہ خود کی یہاں پر ان کی ممی یہاں پر رہتی ہے اور یہ پورا کارٹر روڈ کا خوبصورت نظارہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور اب ہم آپ کو ایسی بنگلے پر لے کر چل رہے ہیں جسے کی رنگیلا فلم میں شوٹنگ کے دوران یوز کیا گیا تھا آمیر خان ارمیلا ماتوڑ کر سے ملنے آتے ہیں اس بنگلے کو شوٹنگ میں یوز کیا گیا تھا یہ رنگیلا فلم آپ نے دیکھی ہوگی جس میں آمیر خان اور ارمیلا ماتوڑ کر تھے اور ان کے جو ڈریکٹر تھے دوستو رام گوپال ورما نے فلم بنائی تھی اور یہ یہاں کی خوبصورتی ممبئی شہر کی کارٹر روڑ کی تو دوستو ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو اپنے دوستو کو شیئر کیجئے ممبئی کے وشے میں جو جاننا چاہتے ہیں اور ایکٹر کے گھر دیکھنا چاہتے ہیں تو گوڈ بائی نمست سلام سسرے کار اپنا خیال رکھے پھر ملتے آپ سے نیکس ویڈیو میں